ہمیرپور کے بیپاریوں کو کوویڈ سنگمنٹ کے ٹیسٹ کروانے کے لیے آئے پرشاشن کے نردیشوں پر ہمیرپور بیپار منڈل نے سہمتی جتائی ہے منڈل کے ادھاکش انیل سونے نے شہر بھر کی بیپاریوں سے پرشاشن بسوات سیوہ کے نیومہ نصار کوویڈ ٹیسٹ کروانے کے اپیر کی ہے انہوں نے بتائے کہ اسی کڑی میں بیپار منڈل کے پدہ دکاریوں نے شکروار دوپہر کو اپنے کوویڈ جانچ کے سیمپل بھی دیے ہیں تاکہ بازار کے بیپاریوں میں کوویڈ ٹیسٹ کروانے میں کوئی جھجک نہ رہی اس کے ساتھ ہی انہوں نے پرشاشن سے بھی اپیر کی ہے کہ بیپاریوں کے کوویڈ جانچ کے لیے ایک پراروب بنائے جائیں جس کے تحت ہی ایک کرم میں بیپاریوں کے سیمپل لیے جائیں وہ ان کی کوویڈ ٹیسٹ کروائے جائیں انہوں نے کہا کہ اس شہر میں آنے والے لوگوں کی سرکشہ کی درستے سے بہت ہی ضروری ہے اس کے علاوہ بیپار منڈل حمیرپر نے حمیرپر پرشاشن کو بازار میں رویوار بند کو سکتی سے لاغو کرنے کی بات بھی کہی ہے آپ کو پہلے بھی کہا کہ پرشاشن کا ہم پورا سہیو کریں گے اور میں اپنے بیپاری بھائیوں سے سب سے یہی اپیر کروں گا کہ سب اپنا چرنور طریقے سے جیسے ہمارے کو سی ایم او آفیس سے یا پرشاشن سے جو بھی ایسو پی جو ہمیں گائی لائنس آئیں گی ہم اس کے انصار اپنے سارے بیپاریوں کا ہم کرونا ٹیسٹ کروائیں گے اور اس میں یہ اپنے ہمارے دگاندار بھائی اس چیز سے اس چیز کو دھیان سے سمجھیں کہ جو ریپی ٹیسٹ ہے اس کی ریپورٹ ہمیں امیجیٹلی آ جائے گی تو کسی کو ایسا نہیں ہے اپنی دماغ میں ایسا نہ سمجھیں کہ ہمیں دو دن دگان بند کرنی ہے ٹیسٹ کے بعد ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو اس کی ایمیجیٹلی ریپورٹ آ جائے گی جس کسی کی ریپورٹ پوزٹیو آئے گی اس کو پھر اگلا اپنا تدم اس حساب سے رکھنا چاہیے اور آج ہم سارے پدادکاری بیپار منڈل کے اپنا ٹاؤنال میں ایک وجہ ہم سارے اپنے سیمپل دے کے آج ہم اپنے سیمپل دیں گے اور کروانڈرس کروائیں گے منڈل کا پرشاشن کو یہ ہی اپیل بھی ہے اور سہیوگ تو ہمارا پورا پہلے بھی رہا ہے آگے بھی رہے گا اور یہ ہی میری اپیل رہے گی کہ جتنے بھی ہمارے کو سرکار کی کوئی گائیڈ لائنس آتی ہیں ایس اوپی آتی ہے تو ہم اس کو برپور سمتھن کرتے ہیں اور ہم پورا سہیوگ پرشاشن کا کریں گے ایک یہ ہمارے کو آیا تھا جی لاسٹ میک جو سنڈے کو کچھ مال ہمیرپور میں کھولے تھے تو اس کا میں نے میڈم دیسی سے مل کے اس پر سنگیان دیا تھا اور میڈم نے بولا کہ اس ہفتے یا آپ کو ایسی کوئی شکایت نہیں ملے گی ہم اس کو سارے کو ٹک اپ کریں گے پورا سنی جی پیپالوں کی چکر میں وارڈ نمبر نو میں ایک ہی گھر میں 122 ووٹ بنائے تھے میں نے اس کو چیلنج کیا تھا اپنے تحصیل آفیس میں جس میں سے 101 ووٹ دوسرے دن کاڑ دیئے گئے تھے اور وارڈ نمبر 10 میں ہاؤس نمبر 0 میں کچھ ووٹ بنائے گئے تھے وہ بھی کاڑ دیئے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں اپنے پرسنل تار پر میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے لوگوں کے ووٹ بنانے سے کسی کا بھلا ہونے والا نہیں ہے تو الیکشن جیت آر کے لیے سٹیٹیجی کسی کی ہو سکتی ہے پر مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے بشندے ہیں جو ہمارے لوکل ریزیڈنٹس ہیں ان کے ووٹ ہی بنیں اور وہی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں تو پرتیش چی کی کرونا ریپورٹ پوزٹیو آئے گی وہ تو اپنے آپ ہی آئیسولیشن میں چلا جائے گا اور باقی اس کے سمرتھک دیکھیں گے ہمارے پر سے بیورا پر مک سریندر کلوچکی ریپورٹ